اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سعیدہ اس کوکنگ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے مزیدار سا سٹریٹ فوڈ پاؤ بھاجی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھئی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا جناب اس کے لیے میں نے لے لیا چھوٹی سی پھول گو بھی اور اس کو اچھے سے ساف کر دیا لیکن پھر بھی اس کے بیچ میں ملک گھرم پانی ڈال دیا ہے کو آٹر تی فацию ہل دیries اس کو دس پندرہ منت گھرم پانی میں بھی ڈھو ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں لیا ہے ایک درمیانی سائز کی گاجر ایک درمیانی سائز کی شلجم ملکھی بھر مٹرerto میڈیم سے آلو اور ایک میڈیم سائز کی شملہ ملکھ یہ ٹوٹر ملا کے کوئی ایک کلو سبزی ہوگی اور پھر ساری سبزیوں کو ایک ساتھ ہی گوائل کرنے ہم نے رکھ دینا ہے اور بلکل سوفٹ ہونے تک ہم نے اس کو گلنے دینا ہے اب ہم نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لیے ہم لے لیں گے ایک تیز پتہ ایک چھوٹی سی دارچینی کی سٹک ایک کالی الائچی اور یہ دو مرچیں میں نے لیے ہیں ثابت اب میں نے اپنے حساب سے لیے ہیں آپ اپنے حساب سے لے لیں جتنا تیز پسند کرتے ہیں چار لونگے ہاف ٹی اسپون سابت کالی مرچیں اور دو ٹیبل اسپون سابت دھنیا ایک ٹی اسپون سابت زیرہ اور ایک ٹی اسپون سونف اب ہم نے ان سارے مسالوں کو ڈرائے روست کرنا ہے صرف اتنا آپ نے اس کو روست کرنا ہے کہ اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا اس نے سے خوشبو آنے لگے تو بس ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے بلکل باریک پاورڈر جیسا اس کو گرائنڈ کرنا ہے اب اس میں مزید ہم مسالے ڈالیں گے ایک ٹی اسپون کشمیری لال مرچیں ہاف ٹی اسپون حلدی اور ایک ٹی اسپون آم چور پاورڈر اور حضب زائی کا نمک اب دیکھتے ہیں سبزیاں ہماری بہت اچھے سے سوفٹ بلکل ہو گئی ہیں تو اب ہم ان کو اتار لیں گے اور اس میں سے پانی کو الگ کر لیں گے یہ پانی بھی ہم بعد میں یوز کر لیں گے اور اب ہم نے سبزیوں کو اچھی طرح میش کر دینا ہے بلکل چکنا چور کر دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اب ہم نے لینا ہے ہاف کپ آئل آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے دو ٹی اسپون بھر کے جنجر گارلک کا پیس ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے کہ اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر اس کو چھیل کر میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو دو تین منٹ بھون لیں گے یہ دیکھیں ٹیمارٹر نے کتنا کلر چھوڑا ہے اور بس یہ سارے گرائنڈ کی ہوئے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم بھونیں گے وہ والا پانی ڈال کے جو ہم نے سبزیوں سے علیدہ کیا تھا اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا آل سپریٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اتنا بھونہ ہے کہ آل سپریٹ ہو گیا ہے پروغن نظر آنے لگے تو ایک بار پھر ہم اس میں دو تین ٹیبل اسپون ڈال کر وہی پانی سبزیوں والا اس کو پھر سے بھونیں گے یہ دیکھیں پھر اتنا بھونہ ہے کہ آل نظر آنے لگے تو اب ہم نے اس کو جو ہے اس مسالے میں سبزیوں کو ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور بس اس میں لاس میں آپ نے ڈالنا ہے خوبصارا دھنیا ایک چھوٹی سائز کی ٹیمارٹر اور ایک درمیانے سے اس کی پیاز اس کا جو ہے لاس میں ہم نے اس لیے ڈالنا ہے کہ اس کا کرچی پر ہم نے ختم نہیں کرنا یہ آنا چاہیے موں میں اور بس ہم نے چولے کو آف کر دیا اب ہم نے بن سیکھنے اس کے لیے ہاف تی اسپون میں نے آئل ڈال دیا ہے اور بن کو ہم سیکھ لیں گے یہ بن جو ہے اس کے لیے دوسرے ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں ملے کہیں تو مجبوراں مجھے برگر بن لینے پڑے تو اس کا بس اندرونی سائیڈ آپ نے سیکھنا ہے اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہے آپ چاہے دونوں میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے وہ یوز کریں اس کے لیے پھر ہاف تی اسپون میں نے آئل ڈالا ہے اس میں ڈالا دھنیا اور چھٹکی بر کشمیری لال مرچے ہیں اور اب اس میں ہم نے اس کو سیکھ لینا ہے بنس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کلر آ جائے گا پھر اس پہ اور بس ہم اس کو اب سرف کر لیں گے تیار ہے یہ اب اس کو ہم گارنش کریں گے دھنیا سے ٹیماتر اور پیاز سے ساتھ میں رکھیں پیاز نمبو اور اوپر ڈال دیں اس کے مکھن اور دیکھیں ماشاءاللہ مزے دار اور شاندار سا پاؤ باجی بن کر بلکل تیار ہے دوستو سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو چلیں آپ چکر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کراؤں گی کسی نئی اور مزے دار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی